آج ہم پرشنہ والی بارہ دسملو دو کا پرشنہ چوتھا سالب کریں گے جیدی آپ سمپونڈ کا اکچھتا سینس شایدی گرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن جرور چیک کریں ہم نے سمپونڈ کا اکچھتا سینس شایدی گرد کو حل کر دیا ہے تو یہاں پر چوتھا پرشنہ دس سینٹی میٹر درجہ والے ایک ورت کی کوئی جیبہ کے اندر پر ایک سمپونڈ انترت کرتی ہے تو یہ ہے ورت اس میں دس سینٹی میٹر درجہ ہے یہاں سے یہاں یہ درجہ ہے یہاں سے یہاں تک لے لیجیے چاہے یہاں سے یہاں تک درجہ ہے دس سینٹی میٹر اور اس ورت کی کوئی جیبہ یہ ہے جیبہ کے اندر پر سمپونڈ انترت کرتی ہے نہ بینس کا کونڈ بناتی ہے ہم نے کچھتر فل گیاد کیجئے تو پہلے میں سنگت لگو ورت گھنڈ لگو ورت گھنڈ ہے جو یہ جیبہ اور یہ ورت کی پردھی اس سے مل کر جتنا یہ چھتر ہے یہ ہے لگو ورت گھنڈ تو یہ ہمیں گیاد کرنا ہے یہ ہم کیسے گیاد کریں گے اتنے ترجہ گھنڈ میں سے یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہ پوری پردھی اور یہاں تک یہ اتنا ترجہ گھنڈ کا چھتر فل گیاد کر لیں گے اور اس میں سے اس تربج کے چھتر فل کو گھٹا دیں گے جو یہ سمپونڈ تربج بن رہا ہے یہ دس سینٹی میٹر ہے یہ بھی دس سینٹی میٹر ہوگی کیونکہ برت کی ترجیاں ہوتی ہیں سب ہی برابر تو یہ دو بھجائیں ہو جائیں گی تربج کی جو سمکون تربج بنے گا تو فارمولا لگا دیں گے سمکون تربج کا چھتر فل کا ایک بٹے دو گڑے آدھار گڑے ہوں چائے تو یہاں پر پہلا سولو کریں گے ہم یہ سنگت لگو برت خند یہ نکالیں گے ہم پہلے تو یہاں پر ترجیاں دی ہوئی ہے دس سینٹی میٹر اور پونٹ دیا ہوا ہے نبی انس اب یہاں پر فارمولا لگا دیں گے ترج گھنڈ کے چھتر فل کا تو یہاں سے یہاں تک اور یہ اتنا ترج گھنڈ اس کا چھتر فل نکال لیں گے ہم پہلے تو لگا دیتے ہیں فارمولا ترج گھنڈ کے چھتر فل کا ترج گھنڈ کا چھتر فل برابر ٹھٹا بٹے تین سو ساٹ انس گونے پائی آر سکوئر اب یہاں پر اس فارمولے میں مان رکھ دیں گے ہم تو ٹھٹا ٹھٹا کامان ہے نبی انس بٹے تین سو سات انس چھوattack انٹو پائی کامان تین دسملو ایک چار پریشن میں دیا گیا رہتا ہے کہ پائی کامان کتنا رکھنا ہے بائیس بٹے ساتھ یا تین دسملو ایک چار تو اس پریشن میں پائی کامان تین دسملو ایک چار رکھنے کیلئے کہا گیا ہے تو یہ ہم نے مان رکھ دیا انٹو آر آر کامان ہے دس سینٹی میٹر تو آر کا ورگ ہے یعنی دس کا ورگ تو دس کا ورگ کی جگہ ہم سیدھے سیدھے دس کا دو بار گناہ ہی کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں گے ہم تو یہاں پر اوپر نیچے دیں گے نبے کا بھاگ تو نبے ایک ہم نبے نبے جو گے ہوتا ہے تین سو ساٹھ آگے سولو کریں گے یہاں پر ایک بٹے چار جہاں کتے ہوں انٹو تین دسم لو ایک چار انٹو دس کا گناہ دس میں کریں گے تو سو اب یہاں پر چار کا بھاگ سو میں دیں گے تو پچیس آ جائے گا اب یہاں پر پچیس کا گناہ کر دیں گے تین دسم لو ایک چار میں تو کر دیتے ہیں پچیس چوکے سو کا سن ہاں سلائیں دس پچیس اکم پچیس اور دس ہنسل کیتے ہیں تو پہتیس پہتیس کی پانچ ہاں سلائیں تین پچیس تھی پچتر اور تین اٹھتر تو انگوں کے بعد دسم لو تو یہاں پر اٹھتر دسم لو پانچ جیرو ورگ سینٹی میٹر یہ آگیا ترجخنڈ کا چھتر فل یہاں سے لے کر کے یہ پورا یہ ترجخنڈ ہمیں چاہیے صرف یہ اتنا ورتخنڈ کا چھتر فل تو اب اس ترجخنڈ کے چھتر فل میں ایسے تربوج کے چھتر فل کو گھٹا دیں گے تو یہاں پر تربوج کا چھتر فل نکال لیتے ہیں جو یہ سمکونڈ تربوج ہیں تو یہاں پر سمکونڈ تربوج کا چھتر فل برابر ایک بٹے دو گھڑیں آدھار گھڑیں اونچائی تو آدھار یہاں پر دس سینٹی میٹر ہے اور اونچائی بھی دس سینٹی میٹر ہے تو آدھار دس گھڑیں اونچائی دس دو کو بھاگ دیں گے دس میں تو یہاں پر پانچ آ جائے گا اب یہاں پر پانچ کا گھڑا کریں گے دس میں تو آ جائے گا پچاس ورگ سینٹی میٹر تو یہاں پر ترج گھنڈ کے چھتر فل میں سے سمکون تربج کا چھتر فل یہ گھٹا دیں گے ہم تو سنگت لگو ورت گھنڈ کا چھتر فل آ جائے گا تو یہاں پر اتہا سنگت لگو ورت گھنڈ کا چھتر فل ترج گھنڈ کے چھتر فل میں سے سمکون تربج کا چھتر فل گھٹا دیں گے اٹھاتر دسم لو پانچ جیرو مائنس پچاس تو یہاں پر آنسر آجائے گا اٹھائیس دسم لو پانچ جیرو ورگ سینٹی میٹر تو یہ آگیا ہمارا پہلے کا آنسر جو یہ یہاں پر سنگت لگو برت گھنڈ کا چھتر فل تو یہ آگیا ہمارا سنگت لگو برت گھنڈ کا چھتر فل اب ہم یہاں پر سنگت دیر ترج گھنڈ کا چھتر فل نکالیں گے تو یہاں پر نکال دیتے ہیں تو سنگت دیر ترج گھنڈ کا چھتر فل نکالیں گے ہم تو یہاں پر دھیان دینا ہے آپ کو سنگت لگو ترج گھنڈ جو ہے اس کا چھتر فل آیا ہوا ہے اٹھائٹر دسم لو پانچ جیرو ترج گھنڈ کی بات کر رہے ہیں ہم اتنا اٹھتر دسملو پانچ جیرو تو یہ اتنا ہے اس پورے برت کا ایک بھاگ اور یہاں سے لے کر کے یہ اتنا پورا یہاں تک یہ ہے دیرتر جگھنڈ تو اس بھاگ کے یہ بڑا والا بھاگ ہے تین ہونا کیونکہ دیکھیں گے آپ تین سو ساٹھ ڈگری کا کونڈ بنتا ہے پورے برت میں نبی انس ہو گیا یہ تو یہ ہے یہاں پر ایک بھاگ اگر ہم یہاں پر نبی کا بھاگ دیں تین سو ساٹھ میں تو چار وار جاتا ہے یعنی ایک بھاگ یہ ہے یہاں تک یہتنا تر جگھنڈ اور تین بھاگ یہتنا تر جگھنڈ ہے تو یہاں پر سنگت دیرگتر جگھنڈ جو ہے اس لگو تر جگھنڈ کا تگنا ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں سنگت دیرگتر جگھنڈ برابر تو یہ دیرک ترجخنڈ اس چھوٹے والے ترجخنڈ کا تگنا ہے یہ تو چھوٹے والے ترجخنڈ کا چھتر فل آیا ہویا ہے اٹھتر دسملو پانچ جیرو تو دیرک ترجخنڈ کا چھتر فل نکال لیں کے لیے ہمیں اس میں تین کا گناہ کر دینا ہے کیونکہ یہ اتنا ترجخنڈ ہے ایک بھاگ اور یہ بڑا بارا ترجخنڈ ہے تین بھاگ تو اس بالے بھاگ میں ہم تین کا گناہ کر دیں گے تو اس بالے بھاگ کے برابر آ جائے گا چھتر فل کا گناہ کر دیا اب تین کا گناہ جیرو میں جیرو تی پانچ پندرہ کی پانچ ہاں سلائی ایک تی آٹھ چوبیس اور ایک پچیس کی پانچ ہاں سلائیں دو تیس ساتھ اکائیس اور دو تیس دو انکوں کے بعد دسم لو تو دو سو پینتیس دسم لو پانچ جیرو ورگ سنٹی میٹر یہ آگیا سنگا تی دیر گتر جگھنٹ کا چھترفل تو یہ ہے ہمارا دوسرا آنچار اس پرکار آپ کو اس پریشن کو اچھی طرح سے سولو کا لینا پر اچھا کے درشتری سے بہت ادگ مہتپونڈ پریشن ہیں